دوستو یہ ٹوٹل اسامیہ سات سو دس اسامیہ ہیں جس پر آپ لوگ پنجاب اور خیبر پختون خواہ سے اپلائی کر سکتے ہو یاد رکھو کے پی کے اور پنجاب سے صرف ان اسامیوں پر اپلائی کر سکتے ہیں ٹوٹل اسامیہ سات سو دس ہیں اب آپ لوگوں کو بتا دو یہاں پر ایڈوکیشنل کولیفکیشن دوستو میٹرک اور گریجویشن بیسٹ یہ آئی ہوئے ہیں وارڈ ایڈوکیشنل سرورسز میں دوستو وارڈ ایڈوکیشنل سرورسز جوائنا ایک ایڈوکیشنل انجیو ہے جس میں یہ جابز آئی ہوئے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ دے ساتے ہیں بزنس ڈیویلیمنٹ افیسر کی کم سے کم گریجویشن تعلیم ہے چوبیس سے پچاس سال عمر اور چالیس ہزار روپے بھیمہ پروجیکٹ کمیشن اس کی سیلری ہے ٹوٹل اسامیہ تین سو چالیس ہیں تین سو چالیس اسامیہ پنجاب کے لیے بھی ہیں تین سو چالیس اسامیہ الگ سے کے پی کے لیے بھی ہیں مطلب یہ آخر میں آپ لوگ سمجھاتا ہوں چلو ویڈیو دیکھ لیں آپ لوگ اسسسٹنٹ کوارڈینیشن افیسر اے سی او فی میل ہیڈ آفیس جوب اسلام آباد میں گریجویشن اور کمیونکیشن میں مہارتو بائیس سے چالیس سال آپ لوگ کی عمرو تیس ہزار پلس آپ لوگ کی سیلری ہے تیس اسامیہ ہیں اس کے بعد سیلز ریپریزنٹیو ایس آر آپ لوگ یہاں پر دیکھ لیں کم سے کم میٹرک یہاں پر آپ لوگ کی ایڈیوکیشن ہو بائیس سے پینتالیس سال عمر بیس ہزار سیلری تین سو چالیس کے قریب یہاں پر اسامیہ ہیں تو یہاں پر آپ لوگ ایک چیز دکھاتا ہوں یہاں پر آپ لوگ دلستہ پنجاب اور خیبر پکتونخواہ کی ہر زلے اور تحصیل سے درخواستیں مطلوب ہیں امیدوار کی رہیش متلکہ تحصیل یا زلے کے شعر کے اندر یا زیادہ زیادہ پانچ کلومیٹر دور ہونی چاہیے اس سے زیادہ اگر آپ لوگ دور ہو اپنی تحصیل یا زلے سے تو پھر آپ لوگ اپلائی نہیں کر سکتے یہ پنجاب اور کے پی کے دونوں امیدواروں کے لیے ایک ہی شرط ہے جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ اس ویب سائٹ پر جاؤ گے آن لائن ریجیسٹریشن آپ لوگ کرو گے آن لائن ریجیسٹریشن بھیجنے کی آخری تاریخ دس اپریل دو ہزار بائیس ہے آپ لوگ اگر اہل ہو تو ایک سے زیادہ سامنے پر اپلائی کر سکتے ہو یہ کہہ رہے ہیں کہ ای سی او کی جابز ہیڈ آفیس اسلام آباد میں ہوں گی جبکہ بی ڈیو اور ایس آر کی جابز آپ لوگ کے متلکہ ظل ہے یہاں سے آپ جہاں سے آپ لوگ تعلق رکھتے ہو تو مزید یہ ایڈورٹریزمنٹ میں نے نیچے لنک میں دیتی ہے جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں نیچے لنک میں چلے جائیں موسیقی